بھر کل پرسو میرا خیالہ یہ چار دن بڑے ایم اٹھائیس تاریخ تک اور اس کے بعد جو نیا مہینہ چڑھے گا وہ لڑائی جگڑے کا چڑھے گا یہ اپریل مئی جون یہ نوے دن جو ہیں نا جی یہ ان کو بہت غلقہمی ہے یہ اللہ ٹھیک رہا لیں گے یہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں گے لڑائی جگڑا ہوگا کون لڑے گا آپس میں یہ بے وکوف رانہ سناللہ ٹائپ کے لوگ غریبوں کے ساتھ تشدد کریں گے اور لوگ پھٹ پڑیں گے جس طرح جرمنی میں نکل آئے ہیں جس طرح فرانس میں نکل آئے ہیں جس طرح اسرائیل میں نکل رہے ہیں ہم بھی ایک قوم ہیں ہم بھی نکل آئیں گے اور فیصلہ کون لڑائی لڑیں گے کہ ہمیں الیکشن کا حق دو شیخ صاحب دوبارہ کے دفتاری ہوگی تو سسرحال ہے اپنا آتے جاتے رہیں گے ہم نے پرمنٹ آدھا چھوڑ آئے ہوئے ہیں تاکہ مہمانوں کی خدمت ہو سکے آدھا آدھا سامان سسرحال میں چھوڑا ہے ابھی ایک کیس لس بیلا میں ہے ابھی ایک اور آہاب میں ایک کراچی میں آٹھ دن کے بعد پتہ لگے گا لیکن سسرحال میں آدھا اس لیے چھوڑ آیا کہ سانی رے اٹھا گئے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب دوبائی چلے گئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی نئی گیم بن رہی ہے کوئی نیا پلان ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی میں نے ایک آدمی کو کہا ہے جو دوبائی کا بڑا ایکسپورٹ ہے دیکھیں اندر کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ دکھاتے اور ہیں دکھاتے سجی مارتے خبی ہیں یہ سال جو ہے فضل رحمان پہ نواز شریف پہ اور آسف زرداری پہ بھاری ہے زرداری تو بیمار ہے یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سال آسف زرداری فضل رحمان اور نواز شریف پہ بھاری ہے سند کو تباہ برباد کیا ہے زرداری نے جائیں گے ادھر اب انشاءاللہ سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں میں تو آج کوئی بہتر ہی دیکھ رہا ہوں بہتر دیکھ رہے ہیں میں ایز اے انسان نون پریکٹسنگ لائر میں نے پریکٹس نہیں کی دو تین کیس لڑے ہیں پاناما جیتا ہے گولف سٹی جیتا ہے ایک اور جیتا ہے لیکن مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ عدلیہ کو احساس ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے اور عدلیہ کو احساس ہے کہ پاکستان کا اہم ترین کیس وہ سن رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب بہت غصے میں ابھی بات کر کے گئے ہیں وہ بہت زیادہ برہ میں حکومت پر لطیف خوصہ اعتزاز احسن چانڈیو کائرہ پیپلز پارٹی میں یہ آٹھ آدمی میرے فیورٹ ہیں اور میں ان کو اب اور زیادہ پسند کرنا شروع ہوں شیخ صاحب آخری سوال کے دلاول کے علاوے شیخ صاحب پیغام ملا ہے کوئی پیغام ملا ہے وقتداریاں ابھی بھی بدلنے کا آپ کو کوئی ان دنوں میں ملتا ہے کسی بندے نے دس مہینے سے میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن میں صلح کا عامی ہوں وفاداریاں بدلنے کا نہ میرے پہ کوئی پریشر ہے نہ مجھے کہہ سکتا ہے میں خود لیڈر ہوں اور سب سے بڑا لیڈر ہوں میڈیا کے اندر میڈیا کے اندر باقی لوگوں میں عمران خان ہے میڈیا کا سب سے بڑا لیڈر میں ہے آپ نے سیاست سے استیفہ کی بات کی تھی اب بھی استیفہ دیں گے نہیں میں اس کے لیے بس عمران خان ایک دفعہ آ جائے تو بس سب اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے سوچ سکتا ہوں اس میں شیخ صاحب سافی کو زیادہ نہیں ہو گئے